چند خوبصورت لڑکیاں بے نیاز اپنی عداؤں سے سب کو غائل کرتی مدرسہ عزیزیہ کے دروازے سے گزر رہی تھی کہ حضرت شاہ محمد اسماعیل رحمت اللہ علیہ کی نظر ان پر پڑ گئی حضرت نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا یہ کون ہیں ساتھیوں نے بتایا حضرت یہ طوائفیں ہیں اور کسی ناچ رنگ کی محفل میں جا رہی ہیں یہ تو معلوم ہوا یہ بتاؤ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتی ہیں یہ دین اسلام کو ہی بدنام کرنے والی ہیں یہ سب اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں حضرت نے یہ بات سنی تو فرمایا مان لیا کہ بدعمل اور بد کردار ہی سہی لیکن کلمہ گو ہونے کے اعتبار سے ہوئی تو ہماری بہنیں لہٰذا ہمیں ان کو نصیحت کرنی چاہیے ساتھیوں نے کہا کہ ان پر نصیحت کیا خواک اثر کرے گی ان کو نصیحت کرنے والا تو خود بدنام ہو جائے گا پھر کیا ہوا میں یہ فریضہ ہدا کر کے رہوں گا ساتھیوں نے عرض کیا حضرت آپ ان کے پاس جانا بلکل ٹھیک نہیں شہر کے چاروں طرف آپ کے مذہب مخالفین ہیں جو آپ کو بدنام کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے آپ نے فرمایا مجھے ذرا برابر پرواہ نہیں میں انہیں نصیحت ضرور کرنے جاؤں گا اس کے بعد آپ تبلیغ حق کو اصلاح کا عظم لے کر گھر میں تشریف لائے درویشانہ لباس زیب تن کیا اور کے حویلی کے دروازے پر پہنچ گئے اور کہا اللہ والیو دروازہ کھولو اور فقیر کی سزا سنو آپ کی آواز سنن کر چند لڑگیاں آئیں انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ باہر درویش صورت بزرگ کھڑا ہے انہوں نے سمجھا یہ گداغر فقیر انہوں نے چند روپے لاکر تھما دیئے لیکن اس نے اندر جانے کا اسرار کیا اور اندر چلے گئی شاہ صاحب نے دیکھا چاروں طرف شمیں اور کندیلیں روشن ہیں توائفیں تبلے اور دھوک تھی تھا پر رکس کر رہی ہیں ان کی بازیبوں اور گھنگرو کی کھنکھار نے عجیب سما باندھ رکھا ہے جو ہی نائے کی نگاہ اس فقیر پر پڑی اس پر حیبت تاری ہو گئی وہ جانتی تھی فقیرانہ لباس میں گداغر نہیں شاہ اسماعیل کھڑے ہیں جو شاہ علی اللہ کے پوتے اور شاہ عبدالعزیز شاہ رفی الدین اور شاہ عبدالقادر کے بتیجے ہیں کہ تیزی سے اپنی کرسی سے اٹھیں احترام کے ساتھ ان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئیں عدب سے عرض کیا حضرت آپ نے ہم سیاہ کاروں کے پاس آنے کی زہمت کیوں کی آپ نے پیغام بھیج دیا ہوتا ہم آپ کی حدمت میں حاضر ہو جاتی ہیں آنکھیں بد کیے بغیر نامحرم سے کہا بڑی بی تم نے ساری زندگی لوگوں کو راگ اور سرورت سنایا ہے آج کچھ دیر ہم فقیروں کی صدا بھی سن لو جی سنائیے ہم مکمل توجہ کے ساتھ آپ کا بیان سنیں گی یہ کہہ کر ان کی تمام توائفوں کو تبلے ڈھول بند کر کے سننے کا حکم دے دیا وہ بیٹھ گئیں حضرت شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ قرآن پاک نکال کر سورت تین کی تلاوت فرمائی آپ کی تلاوت اس قدر پرسوز دی توائفیں بے خود دھو گئیں قرآن مبارکہ کا دل نشین انداز ترجمہ کر کے بیان شروع کر دیا آپ کا خطاب زبان کا کانوں سے خطاب نہیں تھا بلکہ دل کا دلوں سے اور روح کا روحوں سے خطاب تھا یہ خطاب دراصل اس الہام روبانی کا کرشمہ تھا جو حضرت شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ جیسے مخلص درد مندوں اور امت مسلمہ کی حقیقی خیر خواہوں کے دلوں پر اترتا ہے جب توائفوں نے سورت کی تشریح سنی تو ان پر لرزہ تاری ہو گیا روتے روتے ان کی ہجکیاں بن گئیں حضرت شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ نے جب ان کی آنکھوں میں جھڑیاں دیکھی تو بیان کا روح توبہ کی طرف موڑ دیا اور بتایا جو کوئی کنہ کر بیٹھے اللہ سے اس کی معافی مانگ لے اللہ بڑا رحیم وہ معاف کر دیتا ہے آپ نے توبہ کیا اتنے فضائل بیان کیے کہ ان کی سسکیاں بن گئیں شاہ صاحب نے انہیں اٹھ کر وضو کرنے اور دو رکعہ نفر پڑنے کا کہا لاوی کہتا ہے کہ جب وہ وضو کر کے قبلہ رکھ کھڑی ہو گئی اور نماز کے دوران سجدوں میں گر گئی تو حضرت نے ایک طرف کھڑے ہو کر اللہ سے عرض کیا میں تیرے حکم کی تعمیل میں اتنا ہی کر سکتا تھا کہ یہ سجدوں میں گری ہیں ان کے دلوں کو پاک کر دے ان کے گناہوں کو معاف کر دے اور انہیں عبر و مند بنا دے تیرے لئے کچھ مشکل نہیں انہیں ہدایت فرما انہیں نیک بندوں میں شامل فرما ادھر شاہ صاحب کی دعا ختم ہوئی ادھر ان کی نماز اور اس حال میں اٹھیں کہ ان کے دل صاف ہو چکے تھے تمام طوائفیں گناہ کی زندگی پر افسوس کرنے لگی اور نکاح پر راضی ہو گئیں نوجوان عورتوں نے نکاح کرا لیے اور جو بڑی عمر والی تھی انہوں نے محنت مزدوری سے ازارہ کرنا شروع کر دیا ان سب میں سے زیادہ موتی نامی خاتون تھی جب اس کے سابقہ جانے والوں نے شریفانہ حالت اور سادہ لباس میں مجاہدین کے گھوڑوں کی لحاف والی چکی پر دال پیستے دیکھا تو ان سے پوچھا وہ زندگی بہتر تھی جس میں تو ملبوسات میں شاندار لگتی یا پھر یہ زندگی جس میں تیرے ہاتھوں میں چھالے پڑے ہوئے ہیں کہنے لگی اللہ کی قسم مجھے گناہ کی زندگی میں اتنا لطف نہیں آیا جتنا مجاہدین کے لئے چکی پر دالتے وقت ہاتھوں پر اُبھرنے والے چھالوں سے آتا ہے گناہ کا دروازہ ہمیشہ کے لئے کھلا ہے جب تک یہ دروازہ کھلا اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے گناہ معاف کرتا رہے گا ہم اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر کے سچے دل سے توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرے گا